موسیقی جی ناظرین آپ چھٹ چکے ہیں لائیو ویڈ ٹیم ارورا اور آباز ٹی وی یہ ہمارا ہفتہواری پروگرام ہے جو ہر جمعے کو ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں شام آٹھ سے نو بجے اس پروگرام میں کیونکہ لائیو پروگرام ہے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمیں سٹوڈیو میں کال کر سکتے ہیں 647-484-0018 پہ اس نمبر پہ کال کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ریل سٹیٹ کے مطلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو چاہے وہ ری سیل ریل سٹیٹ کے بارے میں ہو چاہے پری کنسٹرکشن ریل سٹیٹ کے بارے میں ہو چاہے کمرشل انڈسٹریل کوئی بزنس بائنگ سیلنگ ہو ہمارے پاس ہر ایک شعبے میں ایکسپرٹس موجود ہیں جو آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا پروگرام خاص طور پر ریل سٹیٹ میں جو کرنٹ افیرز ہیں ان کے اوپر تو ہم گفتگو کرتے ہی ہیں پیش نگوئی بھی ہم نے کئی بار کی ہے کیونکہ ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے ہمیں یہ پروگرام کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں تو سب سے پہلے میں اپنی ٹیم کا تعرف کروا دوں میرے ساتھ پروین جی ہمارے بروکر آف ریکرڈ جب جی ہماری پری کنسٹرکشن سپیشلیسٹ اور دیپک ہمارے ری سیل سپیشلیسٹ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹائٹل ہے جو آج کل ریل سٹیٹ مارکٹ میں اتھل پتھل چل رہی ہے جو کرائیس ہم سبھی فیس کر رہے ہیں چاہے ہم بائر ہیں چاہے ہم سیلر ہیں چاہے ہم لینڈلوڈ ہیں چاہے ہم ٹیننٹ ہیں یا ہم بزنس اونر ہیں پراپٹی اونر ہیں ہر ایک جو شخص ہے وہ کرنچ فیل کر رہا ہے آج کی اس مارکٹ میں کیونکہ انٹرس ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ برداز سے باہر ہو رہا ہے تو پراوین جی پہلے تو تھوڑی سی جو ہے ہمیں معلومات دیں کہ ابھی مارکٹ کیسی چل رہی ہے انونٹری کی کیا صورتحال ہے سیلز کیسی چل رہی ہیں جو بجرشتہ ہفتہ ہو اس میں ایک کیسا اوورال ریل سٹیٹ کا رجان رہا ہے جلو سب ایسا ہے کہ جیسے ریل سٹیٹ کے بارے میں ہم ایوری ویک اپ ڈیٹ کرتے ہیں دیکھو مارکٹ میں انونٹری تو اب ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور جب انونٹری بڑھ رہی ہے تو اووریسلی اس کا امپیکٹ بھی رہتا ہے مارکٹ کی اوپر تھوڑا بہت اور جو نمبر آف سیلز ہیں ان میں کوئی زیادہ بہت زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بڑھ رہی ہیں وہ وہی ہیں جو تقریباً اگر میں جیٹی اے کی بات کروں تو اپروکسی میٹلی پوائنسو کے لے کر چھے سو کے بیچ جو پروپٹی ہیں جو فری ہوڈ پروپٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ سیل ہو رہی ہیں ایوری ویک ایوری ویک کی جو سیلز ہیں بٹ یہ جو انوینٹری ہے جو ابھی بڑھ رہی ہے it does not mean کہ یہ انوینٹری کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ میں سپلائی بہت زیادہ ہے اور جو کرائیسس ہے جہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی وہ کرائیسس ختم ہو گیا وہ کرائیسس ختم نہیں ہوا کیونکہ ہم نے ڈیمانڈ کو ابھی فورس فولی روکا ہوا ہے ڈیمانڈ کو ہم نے کیسے روکا ہوا ہے ڈیمانڈ کو ہم نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے روکا ہوا ہے ڈیمانڈ کو اگر ہم ویسے بات کریں تو جو ہاؤسنگ جو کرائیسس ہے وہ یہی ہے کہ مارکٹ میں ڈیمانڈ جادہ ہے اور سپلائی مارکٹ میں کم ہے تو انوینٹری کا نمبر تھوڑا بڑھنا شروع ہوا ہے پر بہت زیادہ بھی انوینٹری کا نمبر نہیں بڑھ رہا اگر ہم ویسے بات کریں تو انوینٹری آج کی ڈیٹ میں بھی اگر یہ مارکٹ میں انٹرسٹ ریٹ کا امپیکٹ نہ ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انوینٹری آج بھی سپلائی جو ہے وہ ڈیمانڈ کے کمپیٹیبلی لو ہے یہ ٹھیک ہے کہ ابھی فاردہ ٹائم بینگ ڈیمانڈ کو روکنے کی وجہ سے پراپٹی مارکٹ میں اویلیبل ہے اور دوسری یہ چیز ہے کہ جو نمبر آف سیلز ہیں وہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نمبر کافی ڈاون ہے وہ مطلب زیادہ نہیں ہے اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ مارکٹ کی اوپر کیا امپیکٹ رہے گا انٹرسٹ ریٹ کا جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے جب بڑا ہے پہلے یہ مطلب ڈیمانڈ کو اور فورس فلی روکتا جا رہا ہے بٹ یہ مارکٹ کی جو پرابلم ہے ایکچولی یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہی مجھے جی لگ رہا ہے کہ یہ پرابلم اس چیز سے اور کمپلی گیٹ ہوتی جا رہی ہے تو اگر کہا جائے کہ ہم روٹ کاؤز کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں ہم ایک بینڈڈ سلوشن دے رہے ہیں اس کرائیسز کا اس پرابلم کا بسیکلی بینڈڈ سلوشن بھی نہیں ہے دینوں صاحب یہ تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک پرابلم کو ختم کرنے کے لیے ہم چار اور پرابلمز کھڑی کر رہے ہیں مطلب سلوشن کوشی بھی نہیں ہو رہا ابھی مارکٹ میں سلوشن تو دیکھو ایک ہی ہے اس چیز کا کہ لوگوں کی جو مارکٹ میں گھروں کی سپلائی زیادہ ہوئے اور جو لوگوں کو بائنگ کے لیے زیادہ پرائسز پی کرنا پڑ پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ پرابلم شروع ہوئی ان کو زیادہ پرائس نہ پی کرنا پڑے مارکٹ میں جو رینٹس ہیں وہ نورمل رہے تاکہ وہ جو لوگ ہیں رینٹ کر سکے جو رینٹ پہ جانا چاہتے ہیں جو انویسٹر ہے اس کے لیے مارکٹ میں کوئی بیلنس کے ریٹ ہوئی کہ جیسے ہی اس کو رینٹ آ رہا ہے اس کے اکارڈنگلی اس کی مارگیج کی پیمنٹ ہوئے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس چیز کا سلوشن ہے اور سلوشن صرف ایک ہی چیز کے اوپر کھڑا ہے کہ مارکٹ میں افورڈیبل پرائسز کے اوپر لوگوں کو گھر اویلیبل ہونے چاہیے اور مارکٹ میں ان کو ریزنیبل انٹرسٹ کے اوپر مارگیج اویلیبل ہونی چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں کو پراپرلی ہینڈل کر پائیں جیسے آپ نے انڈیکیشن دی کہ انونٹری لیول جو ہے مطلب وہ کافی ہے مارکٹ میں اس وقت لیکن دوسرے طرف بائرز میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے ایک فیر ہے ڈر ہے کہ پتہ نہیں اور کتنی زیادہ مارگیج پڑے گی تو ایسے میں کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے ورن بفے کی سٹیٹمنٹ کہ وہ کہتا ہے کہ جب کوئی نہ بائے کر رہا ہو تو تب آپ لوگ بائے کریں بالکل is this not the perfect time to buy absolutely this is the perfect time to buy but perfect time to buy کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی آپ بائے کر لو اور آپ کی کیپیبلٹی نہ ہو اس کو ہینڈل کرنے کی اگر کسی کی بھی کیپیسٹی ہے آج کی مارکٹ میں پراپٹی کو ہینڈل کرنے کی جا انویسٹ کرنے کی ان کے پاس اپنی ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ مارکٹ کی پیمنٹ کو کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ perfect timing ہے بائے کرنے کے لیے اب لوگ یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ مارکٹ کی پیمنٹ جادہ ہے اور آپ ہمیں سوژیسٹ کر رہے ہو کوئی گھر بائے کریں بالکل مارکٹ کی پیمنٹ جادہ ہے اب آپ ایک چی دیکھیں دنوں سب کیا بیٹر سنیریو ہے مارکٹ کی پیمنٹ تھوڑی جادہ دینا جا گھر کا پرائز تین چار لاکھ کم دینا درکل آبیسلی گھر کا پرائز تین چار لاکھ کم دینا کیونکہ مارکٹ کی پیمنٹ تو ایک شارٹ پیریڈ ہے گھر کا پرائز آپ کا ایک فکس نمبر ہے جو آپ جب بائے کریں گے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی آج کی مارکٹ میں ایک پروپٹی بائے کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس مارکٹ کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں یس جنہوں نے بائے اور سیل دونوں کرنی ہے ان کے لیے شاید ایڈوانٹیج اتنا بڑا نہ ہو بینفیٹ ان کو بھی ہوئے گا پر شاید ان کو اتنا بڑا بینفیٹ نہ ہو بات اگر کوئی ریال انویسٹر ہے اگر دیکھیں ہم مارکٹ میں جو مارکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے میرے کو جی لگ رہا ہے کہ جے کافی اچھی اپریجونڈیز ہے مارکٹ میں دیفنیٹلی تو جو لوگ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بڑی پراؤپرٹیز ہیں ان کی ڈیپریسیشن زیادہ ہوئی ہے بنسبت چھوٹی پراؤپرٹیز تو جو لوگ اپسائز کرنا چاہتے ہیں چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں جانا چاہتے ہیں کیا ان کے لیے یہ پرفیکٹ ٹائمیں ان کے لیے بھی یہ اچھی بارکٹ ہے کیونکہ ان کا گھر کا بھی پرائیس ان کو کم ملے گا بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو انہوں نے پراؤپرٹی بائے کرنی ہے ان کو اس کا پرائیس کافی مطلب جیسے کہ لو کہ کم ملے گا اس مارکٹ میں سیمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بائے کر سکتے ہیں آپ کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے تو مجھے جی لگتا ہے کہ یہ مارکٹ آپ کے لیے کافی اچھی ثابت ہوئے گی اگر آپ کچھ بھی پرائیس آنے والے کافی ٹائم تک مطلب ہمیں کبھی دوبارہ نجر نہیں آئے جو آج کی ڈیٹ میں پرائیس آنے والے کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت پرائیس اور نیچے چلے جائیں مطلب پر جیسے ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں کہ جو ریل انویسٹرز ہیں ان کے لیے مطلب چاہے کوئی مارکیٹ پانچار پرسنٹ اوپر نیچے ڈیسائیڈ کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے پر جو ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ مارکیٹ میں پرائیس کافی آلیڈی اڈجسٹ ہو چکے ہیں تو یہ جو انٹرس ریٹ ابھی سپٹیمبر میں بات کر رہے ہیں کہ ایک اور ہائک جو ہے انٹرس ریٹ میں آئے گا تو اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ایڈورس لی اور مارکیٹ کو افیکٹ کرے گا پرائیسز کی کچھ کم ہونے کی سمبھاونا ہے یا کچھ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھو جیسے جیسے انٹرس ریٹ بڑے گا سب سے بڑا مارکیٹ پر ایمپیکٹ آئے گا کہ نمبر آف ٹرانجیکشنز اور نیچے جائیں گے کم ہونے دیکھو نمبر ون مطلب یہ چیز کا مارکیٹ کی اوپر افیکٹ پڑے گا اور وہ چیز ہے وہ ایک آنمی کی دوسری چیزوں کی اوپر بھی افیکٹ ڈالے گی تو نمبر آف ٹرانجیکشنز نیچے جائیں گی دیکھو نمبر ون دیکھو دوسرا ایمپیکٹ کیا آئے گا مارکیٹ کے اوپر جیسے انٹرسٹ ڈیٹ بڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے سیلرز مارکیٹ میں ہمیشہ ہوتے ہیں کہ جن کو کسی نہ کسی کارن سے پراپٹی سیل کرنی جروری ہوتی ہے they have to sell تو جو وہ سیلر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مطلب ایکٹی میں کم اڈوانٹیج لے پائیں that is the second impact on the market کہ جیسے مان لو کسی کے گھر میں چھے لاک کی ایکٹی ہے اگر مارکیٹ کا ایمپیکٹ ایسے بڑھتا ہے اور انہوں نے کسی وجہ سے have to sell کرنا ہے تو وہ کم پرائز بھی accept کریں گے تو ان کی چھے لاک کی ایکٹی ہو سکتا پانچ لاک کی رہ جائے ہو سکتا چھے لاک کی ایکٹی ان کی چار لاک کی رہ جائے تو جو ایسے سیلرز ہیں وہ مارکیٹ میں رہیں گے ہی رہیں گے اور جو تیسرا مارکیٹ جو رہیں گے تیسرا مارکیٹ کی اوپر جسے بڑا جیسے جیسے بڑے گا مارکیٹ میں جو رہنٹ بڑھتا جائے گا تو اگر رہنٹ بڑے گا تو جو رімٹ ان کا جو ہے پرابلم آئے گی اور پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرائیس ہے قرائے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ایک عام جو مینمم ویجز والا بندہ ہے وہ ہاؤسنگ کو افورڈ کر سکے کیونکہ ہوتا کیا کہ جو مارکیٹ میں انویسٹرز ہیں نا بڑی تھوڑی پرسنٹیج انویسٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرابٹیز میں جن کے پاس کافی سبسٹینشل ایکوٹی ہوئے جیسے ہم یہ کہلیں کہ جن کے پاس 40 50 60 پرسنٹ تاکی ایکوٹی ہوئے جیادہ تر مارکیٹ میں جو انویسٹر رہتا ہے وہ 20 پرسنٹ جو ایکوٹی ہے سوری 20 پرسنٹ آپ نے کیا کہتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ والا مارکیٹ میں جیادہ انویسٹر ہوتا ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں 20 پرسنٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ پرابٹی کو بریک ایون تو کیا آپ کافی نیکٹ میں رہتے ہیں تو وہ جو انویسٹر ہے 20 پرسنٹ والا انویسٹر مارکیٹ سے باہر ہو جاتا ہے وہ مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کرتا اب بات آ جاتی ہے 35 اور 50 پرسنٹ جو ڈاؤن پیمنٹ والا انویسٹر ہے 50 پرسنٹ والا انویسٹر آج کی ڈیٹ میں جا کر کہیں بریک ایون کر پائے گا پرابٹی کو اب جس کے پاس 50 پرسنٹ ہوتا ہے وہ مطلب یہ بھی چیز سوچتا ہے کہ وہ مارکیٹ کی سائیکل کو دیکھے زیادہ سے زیادہ اچھی کوئی اپرچنٹی پک کرے بکر ان کو ایسی تو کوئی بات ہوتی نہیں کہ ان کو ہیوٹو ہے پرابٹی بائے کرنا جب مارکیٹ میں انویسٹر کا نمبر کم ہو جاتا ہے جو کہ آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم بات کریں آگے چل کے جب جیت بات کرے گی کچھ جو ہمارے پاس پری کنسٹرکشن کی آپشنز ہیں اگر آپ آج دیکھیں پری کنسٹرکشن میں بیلڈر کیوں زیادہ اپنے انسینٹیوز دے رہا ہے اس کا سب سے بڑا کارنی ایک یہ ہے کہ مارکیٹ میں انویسٹر شرنک ہو گیا جب انویسٹر شرنک ہو گیا مارکیٹ میں تو اب بیلڈر کو انسینٹیو زیادہ آفر کرنے پڑ رہے ہیں اپنا پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے کیونکہ بیلڈر کے پاس جبھی بھی کوئی نئی ڈیویلمنٹ ہوتی تھی ایک سرٹن پرسنٹیج انویسٹر کی ہوتی تھی ایک سرٹن پرسنٹیج انویسٹر کی ہوتی تھی انویسٹر تھوڑا شرنک ہو گیا تو اب کیا ہو گیا اسی وجہ سے بیلڈر بہت زیادہ انسینٹیوز دے رہے ہیں اب مارکیٹ میں انویسٹر بچا کون سا ہے جن کے پاس زیادہ ڈاؤن پیمنٹ ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ 40-50% ڈاؤن پیمنٹ دے لیں گے تو ان کی پراپٹی رنٹ کے ساتھ اپنے آپ منیج ہو جائے گی تو یہ جو چیز ہے یہ رنٹ کو بڑھانے کے لیے اور بڑھاوا دے گی کیونکہ جب کوئی آدمی انویسٹمنٹ کرے گا نہیں اب مان لیجئے کوئی بیلڈر ہے ایک بیلڈر نے ایک چیز دیکھی آج سے پہلے کیا ہوتا تھا آج وہ پروجیکٹ لانچ کرتے تھے پروجیکٹ میں دو سو یونٹ تھے پندرہ دن کے اندر دو سو میں سے ڈیڑھ سو یونٹ بک جاتا تھا اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ دو سو یونٹ لانچ کر رہے ہیں پندرہ دن میں ڈیڑھ سو یا پندرہ دن میں پندرہ یونٹ بک رہے ہیں تو جو ایک سو پچاسی یونٹ بچے ہیں ان کو بکنے کے لیے بھی ٹائم لگنا ہے اور جیسے جیسے وہ سارا پروسس سلو ہوتا جا رہا ہے مارکیٹ میں جو سپلائی ہے وہ سپلائی کام رہے گی کیونکہ ابھی تو یہ جو سپلائی ہے نا جی ریل سپلائی نہیں ہے یہ تو ایک ہم نے ایک طرف جیسے کہلو وہ باندھ نہیں لگا دیتے ہیں ایک طرف ہم نے باندھ لگایا ہویا ہے روکا ہوا ہے تو دوسری طرف وہ چیز ابھی آ رہی ہے جب وہ اگر باندھ کو کھولیں گے تو یہاں پہ ایکچول میں اگر دیکھیں تو وہ انونٹری اس چیز کو میک اپ نہیں کر پا رہے ہیں جی تو جیسے کہ مطلب کافی یہ بات ہو رہی تھی کہ جو انفلیشن کے نمبرز ہیں وہ یو نو ہوا میں سے لیے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریل سٹیٹ انونٹری بھی جو ہے وہ ہوا میں ہی ہے مطلب ریل فگرز نہیں ہیں یہ نہیں ریل فگر تو انونٹری تو جو ہیں گھر میں مارکیٹ میں وہ وہی ہیں جو آج لگے ہوئے ہیں پٹ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو انونٹری اویلیبل ہوئی ہے نا اس کے پیچھے جو کارن ہے وہ کم ڈیمانڈ نہیں ہے وہ دمانڈ کو روکا ہوا کارن ہے وہ کارن ہے انونٹری کا اویلیبل ہونے کا اور اب یہ کتنا ٹائم رہے گی اور کب تک رہے گی اس چیز کے بارے میں آگے چل کے ہم چرچہ کرتے ہیں شاید گورنمنٹ کوشش کے بارے میں پالسی بغیرہ بھی چینج کرنا چاہ رہی ہے تو ایتنگ میرے خل ٹکنیشن بریک کے لیے کہہ رہے ہیں اب وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا بریک کے بارے ہم بات کریں گے کہ گورنمنٹ کی ابھی ریسنٹ کابنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا کیا چرچے ہوئے ہیں اور اس کا ریئر سٹیٹ مارکٹ پہ کیا ایمپیکٹ رہے گا آپ کہیں نہیں جائیے گا دیکھتے رہیے لائیو میں ٹیم ارورا اور نواز ٹی وی مشکی تہذیب کی خوبصورت آستان مرسوں سے چلی آ رہی ریوائتوں کا باسبان خوشبو اور ذائقے کا وہی قدردان کرتے ہیں ہر کھانے میں اپنے لذت کا احتمام ہر پکوان ہے بے مثال ہر خوشبو ہے لا جواب کڑاہی پوائنٹ ذائقہ ایسا کہ دل چیت لے آج ہی ہمارے کڑاہی پوائنٹ تشریف لائیں اور اپنی خوشیوں کو ہمارے سنگ منائیں کڑاہی پوائنٹ میڈ ویڈ 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 پیشن موسیقی موسیقی ہم دو چیزوں کی گارنٹی کرتے ہیں آپ کو بیسٹ رمز انکرنیشن اور بیسٹ ریٹ دلائیں گے آپ کال کریں 647-741-9000 647-741-9000 موسیقی 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 آپ ہمیں ایک آل کر سکتا ہے 416-570-0157 دیکسی الیکٹرونکس اور اپلائنسز پچھلے سولہ سالوں سے خریداروں کی خدمت کر رہے ہیں ہم لگتار 4 سالوں سے خریداروں کی پہلی پسند بنے رہنے کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں ہم کچینرز، بوش، وولپور، ایل جی، سامسن اور جنرل الیکٹری کے آرثرائیڈ ڈیلر ہیں 5 سٹار خدمت کا لکھ فلیں ہم آپ سبھی کو ٹی وی سب سے زیادہ ریایتی داموں پر دینے کی گارنٹی دیتے ہیں www.dixielectronics.ca ہماری ویبسائٹ پر جائیں یا ابھی کال کریں 905-625-5900 سب ہی بہت ہی مناسب تیمت پر دستیاب ہیں جو آپ بہ آسانی سے لے سکتے ہیں At Dixie We sell quality and deliver confidence جی ناظرین welcome back to the show break کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے شو میں break پہ جانے سے پہلے ہم نے inventory اور crisis کے بارے میں بات کی کافی سارے options اس market میں بھی available ہیں جس کا فائدہ ہمارے دیکھنے والے لے سکتے ہیں خاص کر کے pre construction میں کافی اچھے projects آ رہے ہیں جانا پہ بلڈرز بہت سارے انسینٹیوز دے رہے ہیں تو جبجیت کوئی پروجیکٹ آپ کون سا لے کے آئے ہیں جو آپ کو مہرے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے ایک بہت اچھا پروجیکٹ برانڈ نو پروجیکٹ آپ کے لے کے آئے ہیں یہ برامٹن میں ہے میسس اگرین بوویڈ کی لوکیشن بہت پرائم لوکیشن ہے ہالٹن ہیلز بھی آپ کے پاس پر جاتا ہے اور یہ ماند پروجیکٹ کو ا چیز ہے کیا کہ پیسز ہیں وہ ریسیل سے بھی بہتر ہیں تو تاؤن ہوم آپ کو مد 800 کی رینج سے شروع ہوتے ہوئے ملیں گے اور دیتاشت ہوم تردی ون فٹ لڈس سے لے کے 50 فٹ لڈس سے آپ کے پاس option ہے اور جو 40 فٹ لڈس ہیں وہ صرف 1.5 کی رینج سے شروع ہو رہے ہیں اور 42 فٹ لڈس سے 1.7 اور سیزد لڈس ہیں بیگ باکیارڈ بہت امیزن اوپشن ہے اگر آپ انترسد ہو اس ایریا میں کیا میں پتہ ہے برامٹن میں لینڈ کتنا لیمیٹڈ ہو رہا ہے اب اور اتنی آپشنز نہیں ملیں گی ہمیں آگے جاتے ہوئے لو رائیز میں دیکھیں اگر ہم سامسایم جی ایڈ کر رہا چاہوں گا اس پوڈیک کے بارے میں اس میں کافی اچھی مطلب کہہ لے کہ یونیک جو اس کا ہے فیچرز بیلڈر اس میں ایسی تک ساتھ میں دے رہا نائن فیٹ کی سیلنگ تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ سموتھ سیلنگ بھی آپ کو مل رہی ہے اور جو لوٹ پریمیو ہم کب ہی بار سنتے ہیں جب بھی کو ووک آؤٹ بیسمنٹ دیکھتا ہے یا ورمیو لوٹ دیکھتا ہے منیوں سے منیوں آپ کہہ لیں کہ ساڑھے بارہ ہزار میں اس کو ووک آؤٹ بیسمنٹ بھی ساتھ میں مل رہی ہے ساڑھے بارہ ہزار ایڈ کر کے آپ کو ووک آؤٹ بیسمنٹ مجھے لگتا کہ بھی آس پاس آپ کو پچھلے بڑائی میں تو بالکل ایک ایک لاکھ ڈالر لوگوں نے دیا ایکسٹر وہ صرف ساڑھے بارہ ہزار کی قیمت پر آپ کو ووک آؤٹ بیسمنٹ ساتھ میں ایڈ کر کے دے رہا ہے اور سب سے اس کا یونیک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو کلوزنگ ہے کیونکہ انٹرسٹڈ ہائی ہے ہر بندہ ڈرہا ہوا ہے تو آپ کو ٹونٹی ٹونٹی فائیو کی کلوزنگ مل رہی ہے جو میج جون کے آس پاس آپ کے آباس مل رہی ہے تو یوشلی ہوتے ہیں فری ہولڈ کار ان کی تنی لمبی کلوزنگ ملتی کی نہیں ہے نہیں ملتی کافی اس میں چھ مہینے سے ایک سال کے اندر اندر مسلی سب دیویزنز جو ہیں تیار ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ کو دو سال کا وقت دو سال کا اپنے بس وقت ہے جو یوشلی سال ڈیٹھ سال کا ہوتا ہے وہ آپ کو کافی سیف کرتا ہے جو اس انٹرسٹڈ کی مارکیٹ سے سب کو پتا ہے ہو سکتا ہے ایک سال جو چھ مہینے میں آپ کو تھوڑی چینج مارکیٹ میں آنی شروع ہو دیفینیلی جو یہاں پرائیس لوگ کر رہے آج بیشنم پرائیس تو آج ہی کی مارکیٹ میں لوگ کر رہے ہیں 42 فیٹ کا لوگوں کا ہمیشہ ہمیں گلا رہتا تھا کہ ہمیں لوگ چاہیے بڑt 40, 55 50 ہے 45 کا لوگ دیں اسے 50 فیٹ کا بھی لوگ ہے جو بہت ریئر برہمٹن میں آتا ہے اور کافی دیر بعد آیا یہ ہے تو وہ بھی آپ کے باس آپ کے باس آپشن آویلیبل ہے اور اس کی پرائیس کافی اٹریکٹیو ہے اور اس میں یہ میں سامنے میں آسائنمنٹ کلاوز بھی امجی انگلوڑڈی ہے اگر آپ کو لگے کل کو بھی آپ بیشنا چاہیے تو آپ اسائنمنٹ بھی اس کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کے باس ایٹ منسا ہے پورا ڈیپواروزٹر پہ کرنے کے لئے تو کافی سٹرشد آٹ ٹانہوم ٹانہیٹیٹیش کے لئے اس میں سامنے میں زیادہ جو تاؤنہ ہس اس کا دیپواروزٹ ہے وہ ہنڈر کے ہے وہ آپ کو ہاٹھ منت میں پے کرنا ہے جو کافی فلیکسیبل ہے یوزلی آپ کو سیکس منس ملتے ہیں اسے بھی تھوڑا انہوں نے اوپر کرائم کیا اور ایون ڈیٹیچ اگر لینا چاہتے ہو تو اس میں دو لاکھ ڈالر کا ڈیپوزٹ ہے وہ بھی صرف یہ ہفتے کے لیے اس کے بعد وہ ڈیپوزٹ تھوڑا بڑھ جائے گا سو کہ لی جی ابھی آج کوئی اس پرائس کو لغ کرنا چاہتا ہے یہ پرائس تھوڑے دیر کے لیے کام ہے ادروایس ان کی پرائس جو ہے وہ ایک ایک لانڈر ڈالر پلس ہو تو یہ تو تھا ایک ڈیٹیچ اور سیمی ڈیٹیچ 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 جو برامٹن میں آرہا ہے کوئی اور بھی پری کنسٹرکشن میں پروجیکٹ آپ لے کے آئے ہیں جو شیئر کرنا چاہیں گے تو میسیس آگا بویڈ کے دوسرے سائٹ برامٹن کی بات کریں یہ تو نورث ویسٹ ویڈل ویسٹ برامٹن ہو گیا اب اس سائد پہ کچھ لیے اس سائد میں اس سائد میں پورا کور لیے نا ہم نے مے فیلد اور کنری سائید بری گوڈ لکیشن میں بکل 410 کے پاس اسے 410 کے پاس مے فیلد سیکنڈیر سکول بہت بڑا پلاس ہے والمارٹ بہت براملی اور کنری سائید کنری سائید کی جو لوکیشن انترسیکشن بہت سکتے ہیں جن کے دپوسٹ بھی بات ٹھوڈے ہی ہے وہ 900 کی رنج میں آپ لے سکتے ہو freehold townhomes جو انہارڈ آب ہے ریسال مارکت کے اندر بھی and جو detached homes آپ کے پاس 38, 45 and even 50 foot lot جو ravine backing lots ہیں premium lots with walkout basements and یہ جو 45 foot lot 1.7 کی رنج میں آپ کو ملیں گے again unheard of in resale and 38 foot lot 1.56 کی رنج میں پروین جی آپ بات کر رہے تھے ہم شو سے پہلے جیسے بات کر رہے تھے کہ آپ دو سائٹس کو compare کر رہے تھے same builder کے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے جو ڈلو صاحب جبجید نے اب یہ بتایا ہے کہ یہ جو builder ہے کیونکہ یہ builder کے پاس کچھ lots بچے ہیں جیسے ہم اس پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ آج کی ڈیٹ میں ایک اچھا پارٹ ہے جو وہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کے لیے یہ کافی اچھی opportunity ہے اور جیسے جی lots کی بات ہو رہی تھی 38 اور 45 feet کے جو lots ہیں اگر ہم بات کریں 38 جا 45 feet کا جو lot ہے پچھلے دو سال میں بھی اگر ہم دیکھیں جب ہی بھی market چاہے کیسی بھی رہی ہے جتنی بھی down رہی ہے market کبھی بھی ہمیں 1.5 million کی range میں walkout ravine lot جو کہ 38 feet کا lot دیپک شاید پورے برہمٹر میں کہیں بھی نہیں تھا آج کی رہنگ جی پرانی کے آج کی ڈیٹ میں اگر آپ ریسیل میں بھی آج ڈیل لینے جاتے ہیں مالی کو property بھائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو backing on to green space اور آپ کو walkout basement اس پرائیس میں آج کی ریٹ میں بھی نہیں ہے کچھ نہیں ملی گا اور جو انٹرسٹنگ بات ہے یہ جو بیلڈر ہے ان کے پاس دو locations ایک تو یہ ہے سب دیویجن جو انہوں نے complete کرنی ہے ایک ان کے پاس نئی ڈیویلپمنٹ جو جے شروع کرنی جا رہے ہیں جو نئی ڈیویلپمنٹ جے شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس ڈیویلپمنٹ میں جہاں پہ جیسٹنگ ان کے lot ہے کیونکہ یہ سب دیویجن انہوں نے complete کرنی ہے دونوں میں ڈیلو ساہب آپ بلیب نہیں کریں گے تین لاکھ سی اپر پرائیس کا ڈیفرنس ہے سیم طرح سیم طرح کہ انہوں نے کانٹریکٹر یوز کرنے سیم انہوں نے کنسٹرکشن کرنی ہے فرق صرف کیا ہے کہ یہ سب دیویجن وہ سولڈ کر چکے ہیں کچھ lots بچے ہیں انہوں نے سیل تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آج کی مارکیٹ میں جو اچھی چیز ہو رہی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں نہ پرائیس میں ایسا نہیں کہتا کہ ہر پرائیسی ہے کہیں نہ کہیں اگر آپ تھوڑا سا بھی ہومورک کرتے ہیں تو آپ کو ایسی اپریچیویٹیز مل رہی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی مارکیٹ میں فائنڈ آٹ کرنی کافی انجیوز بات ہوئی تو جیسے بیلڈر ایک طرف بیچ رہا ہے اور دوسری طرف تین لاکھ پرائیس اوپر ہے مطلب تین چار لاکھ کا پرائیس کا ڈیفرنس اور ظاہر ہے کہ یہ لکیشن کیونکہ پہلے بن رہی ہے تو یہ لکیشن بھی بیٹر ہے یہ بیجے لڈس ہیں صرف ایک بات ہے کہ انہوں نے سب دیویجن کمپلیٹ کر دیا اس ٹیوپر سے اگلے سال مرد تک ملنی ہے سو سوچو تب تک آپ کی آپ کو اتنی ڈیس کاؤنٹ مل رہا ہے بلکل پروین جی ایک چیز اور بھولیں پرائیس تو اٹریکٹیو ہے ساتھ اپگریڈ کی پرائیس بھول رہے ہیں تیس ہزار سے پینتی سار کی اپگریڈ بھی ساتھ میں مل رہے ہیں اگر اگر 38 فیٹ کا لے رہے ہیں اپ اپنی مرجی سے کر سکتے کیونکہ کھر ڈالر ڈالر آپ ساتھ مل رہے ہیں اور اگر 45 لے رہے ہیں تو آپ کے پاس 35 000 مل رہے ہیں بلکل تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں مارکیٹ میں کافی آج کی ریٹ میں اپرچونٹیز ہیں بلکل ہے مارکیٹ میں اپرچونٹیز ہیں بلکل ہیں وہ اپرچونٹیز اسی واجہ سے آویلیبل ہے کیونکہ انٹرس ریٹ کا اپکٹ ہے اگر انٹرس ریٹ کا اپکٹ نہ ہوتا تو آپ پاس یہ اپرچونٹیز بھی نہ ہوتی یہ اس ٹائم پہ اگر کوئی آدمی بینیفیٹ لے سکتا ہے تو لینا چاہیے بلکل لینا چاہیے کیونکہ یہ اپرچونٹیز ہمیشہ نہیں بلکل تو یہ کچھ تھوڑے سے لوٹ ہیں جو ایکس لوزیویلی چار لوٹ بچے ہیں سیم جی ہم نے شاید لازٹ ویک میں بھی انراؤسمنٹ کی تھی ہم نے ہمارے پاس بارہ لوٹ تھے اور آج میں اپنے کسی کلینٹ کو دکھا کے لئے اس میں ستھ ایک ہی لٹ بچے 38 بچے دو یا تین لٹ بچے ہیں تین چار لٹ بچے تو پرائیس اٹریکٹیو جو بند آکے دیکھتا ہوں گھر کو ہر ایک پہلے گلہ رہتا تھا کہ میں گھر دیکھنا چاہتا ہوں میں کہہ رہو گھر لیوٹ بھی دیکھ سایٹ بھی سایٹ بھی موڈل موڈل نہیں ہم نے کہا کہ سبڈیویزن جو ہے کمپلیٹ ہونے ہم نے کمپلیٹ ہونے سمی کمپلیٹ سایمی 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 ملنے سایمی سایمی آگست ملنی کریٹ بلکل اگلے سال جولائی آگست ملے گی سایمی بہت سینس سیکیویوٹی ملتی سبڈیویزن کمپلیٹ حالانکہ چلو لوگوں کا ڈپوڈیویزن تو سکیوڈ ہوتا ہے پر سٹل مطلب اسے سیڈ پارٹ آپ گھر لیتے ہو اس خوب کے ساتھ کہ وہاں پر موگ کروگے یہاں پر آپ کو چیز یہ بھی شوٹی ہو جاتی ہے جیسی جب تیرے بات کی ہے کہ گھر ہنڈر گھر بن رہا ہے بلکل زاہر سی بات ہے ہر ویکنڈ پہ چاہے اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا بن رہا ہے آج اس کی جو ہے فریمی ہوئی ہے آج اس کی والز کھڑی ہوئی ہیں بلکل بلکل تو اس کو آپ دیکھتے ہیں اور جب وہ آپ کا جو ڈریم ہے ریالٹی میں نہیں ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا دھکا آپ کو لگتا ہے اس میں اموشنل ہی سیٹ بیک ہوتا ہے اور سیم جی بیس پارٹ یہ ہے کہ سٹیٹ آلڈی سیونٹی پرسنٹ لوگ رہ رہے ہیں اور یہاں پر بلکل مدی کا پرابلم نہیں ہے گاڑی چلا رہا میری گاڑی مد بلکل آپ نے وہاں پر لوگ جیسے آپ نے کہ آلڈی رہ رہے ہیں ساری جو میجر پارٹ ہے مطلب آپ کو دھول مٹی وہ سب نہیں زیادہ دیر تک سین کرنی پڑے بلکل اس کا اپنا ہی چارم ہے دیپک کیونکہ جیسے آپ گاڑی نہیں لیتے ہیں تو نیو کار جو اس میں سینٹ ہوتی ہے تو اس کا اپنا ہی چارم ہوتا ہے بہرحال یہ ایک پروسس ہے اور کافی فیملی اس پروسس کو انجوائ بھی کرتی ہیں تو یہ تو تھے دو پروجیکٹ جو کہ پرامٹن میں پری کنسٹرکشن میں آویلیبل ہیں اب کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے ری سیل مارکٹ میں بھی ہوتا ہے اچھی اچھی لسٹنگ ہمیشہ ہمارے پاس رہتی ہیں تو اب اشارہ ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم کافی اچھی لسٹنگ جو ری سیل میں آویلیبل ہیں اور کافی اچھی ڈیلز پہ بھی آپ کو آویلیبل ہو رہی ہیں تو آپ کہیں نہیں چاہیے گا دیکھتے رہیے live with team اور on آواز ڈی وی ہم یوں گئے اور یوں واپس آئے مینکیور پینکیور کیونکیور 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 بہت کچھ جو آپ کے حسن کو چار چاند لگا دے تو دیر کس بات کی ابھی ویزیت کیجئے بیوٹی بار وی آر لکیتی ایت 5150 دکسی روڈ یونٹ 6 مستی سوگا عورد ویننگ مشکی تیزیب کی خوبصورت آستان برسوں سے چلی آ رہی ریوائتوں کا باسبان خوشبو اور ذائقے کا وہی قدردان کرتے ہیں ہر کھانے میں اپنے لذت کا احتمام ہر پکوان ہے بے مثال ہر خوشبو ہے لا جواب کڑاہی پوائنٹ ذائقہ ایسا کہ دل چیت لے آج ہمارے کڑاہی پوائنٹ تشریف لائے اور اپنے خوشیوں کو ہمارے سنگ منایں کڑاہی پوائنٹ میڈ ویڈ 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 آج فرس ویڈ آج آج مسٹر ہرمندر 416-524-6704 416-524-7604 visit 140 advance boulevard unit number 10 brampton long distance moving specialist HK movers hiya hiya جب بھی بات ہوتی ہے car accident کی تو ہم تلاش کرتے ہیں ایک لوئر کو ہمارے پاس موجود ہیں champion جی ہاں ڈیویڈ ہیمو فارب yes thank you I'm david ہیمو فارب I have over 30 years experience in personal injury matters we have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you and we speak your language urdu, punjabi and hindi we have a great community liaison Anjum Koreshi 1-416-570-0157 ڈاہ ڈاہ میں ناصل شاہ Lane ڈاہ ڈاہ میں ناصل شاہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعہ دلمدینہ جس کی تقریباً آٹھ سو اکیانوے برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں کم و بیش سرسٹھ ہزار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیز کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکومیڈیشن کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمہ ہے آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کامیں خرچ کیا جا سکتا ہے جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دو شو بریک سے پہلے جیسے کہ ہم نے پری کنسٹرکشن کی کچھ پروجیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے اب وقت ہے کچھ ری سیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا تو سب سے پہلے میں ایک لسٹنگ جو ہماری ٹیم نے پراپٹی لسٹ کی ہوئی ہے سکسٹین لنکس لین برامٹن میں کوین سٹریٹ اور مزساگا روڈ کے انٹرسیکشن پہ یہ سبڈیویشن واقعہ ہے بڑی ایکسکلوسیف سبڈیویشن ہے یہاں پہ تقریباً ستر پہ چتر گھر ہیں اس سبڈیویشن میں اور آلماسٹ لائک ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے بہت کھلے یہاں پہ لوٹ ہیں یہ جو پرٹیکلر لوٹ ہے نووے فیٹ بائی ہنڈرڈ فیٹی فیٹ کا ہے اور یہ پراپٹی جو ہے ایک بنگلو ہے اگر آپ ایک ایکسکلوسیف ایکسکلوسیف بنگلو دیکھ رہے ہیں تو یہ پراپٹی آپ کے لیے ہے سب کچھ ایک ہی فلور پہ ہے تو کنوینیٹ ہے ٹریپل کار گراج ہے ڈرائیوے میں آپ دس سے بارہ گاڑیاں پارک کر سکتے ہو بہت ہی اچھی کوالٹی کا کینف بیلٹ یہ ٹاؤن ہاؤس یہ ہمارے پاس آویلیبل ہے سکرین پہ ہمارے آفیس کے نمبر آ رہے ہیں آپ ان نمبر پہ کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں دوسری لسٹنگ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک گیس ٹیشن اپرچینٹی آئی ہے جو کہ بہت ہی بڑیا کیپ ریٹ کے ساتھ اگر آپ کمرشل پراپٹی دیکھ رہے ہیں تو آپ کیپ ریٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو کیپ ریٹ اس گیس ٹیشن کا ہے تقریباً نو سے دس پرسنٹ کے آس پاس ہے جو کہ آج کی مارکٹ میں ایک بہت بڑیا کیپ ریٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موبل کا برینڈڈ گیس ٹیشن ہے نئی کنسٹرکشن اس میں ہوئی ہے برینڈ نیو پمپس ہیں سارے ٹینکس جو ہیں اس میں چار ٹینکس پانچ ٹینکس ہیں پانچ پمپس ہیں اور رینویشن جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہال ہی میں کافی ہوئی ہے اس گیس ٹیشن پہ اس کے ساتھ ایک کار واش بھی ہے اور کنوینینس ٹور کار واش جو ان سب ڈیفرنٹ انکم سٹریم سے آپ ایک اچھی خاصی انکم بنا رہے ہیں ساتھ میں اس کے لوٹس بھی کھالی ہیں جو کہ پروپٹی کے ساتھ ہی آ رہے ہیں وہاں پہ ڈرائب تھرھو کوئی بھی ریسٹورنٹ بنایا جا سکتا ہے یا اور ایکسپینشن کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس جگہ ہے سکرین پہ ہمارے نمبر آ رہے ہیں آپ اس گیس ٹیشن کے بارے میں بھی اور معلومات لے سکتے ہیں ان نمبر پہ کال کرنے کے بعد تو دیپک آپ کچھ اور لسٹنگ شیئر کرنا چاہیں گے پلیس جب جیت کچھ پہلے ٹاون ہو اس کی بات کرنا چاہیں گے جی جی سو 737 Elfley Court یہ ایک ملٹن کے ایریاں میں دیری ان فورت لائن میں صرف پانچ سال پرانا ٹاون ہوم ہے اسے ہم نے پرشلی پینٹ کرایا نیوم پورٹ لائٹس یہ نیوم کی گھر ہے بلکل سو بہت بیوریفل پروپرٹی اپروکسیمیتلی نائنٹین ہنڈر سکور فورج اور ایدر آپ کے پاس اب دیکھ سکتے ہو سیکنڈیری بیڈرو میں اوپر بیالکنی بھی ہے آپ کے پاس پیچھے بیک یارڈ بھی ہے اور ایدر ہم دونوں دن سیٹرڈے سنڈے اوپن ہاؤس کر رہے ہیں ون ترڈی تو فور پی ایم سو پلیس کم بائی اور جوائن اس ہاں لکے پرپرٹی اس کے بعد میں سیم جی بتانا چاہوں گا جو ہم پرپرٹی لے کے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو مساغہ میں رہتے ہیں اور ان کو صرف سیلنگ ہائٹ کا ہے پرانے گھروں کا چیلنج رہتا ہے جی سو ہم بلکل مساغہ کے بارڈر پہ میں بات کروں گا 407 جو مسیس آگا روڈ ہے یہ فنینشل ڈرائیو کے اوپر ہم اس کا پرپرٹی لے کے ہیں 60 لیجنڈری سرکل کے اوپر رائٹ آن 407 این فنینشل ڈرائیو آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ بلکل مساغہ کے بارڈر کے اوپر ہے یہ جو گھر ہے ڈیٹیچ گھر اور کافی اپگریڈ بہت گھر ہے یہ بھی کینف کا بیلٹ ہے اور کافی پرومیننٹ ایریہ یہ والا جو سب ڈیویجن پوری کی پوری اس میں اگر انٹر کریں گے سارے گھر ڈیٹیچ ہی ہے اس کے اندر سو یہ گھر میں آپ کو فنینش بیسمنٹ ایٹ فیٹ ڈور انٹری آپ کو ملتی ہے ڈبل ڈور انٹری اور فنینش بیسمنٹ ہے اوپر آپ کے پاس فور بیڈروم اور ثری فل واش رومز ہیں اور اس گھر کو آپ دیکھنا چاہے تو ہمیں کال کر سکتے دونوں دن ہم اس پہ اوپن اوز لگا رہے ہیں ون تھرٹی ٹو پور سیٹرڈے ان سنڈے اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس دوسری پروپٹی ہے جو فال میڈو پہ ہم نے سکس نمبر لگائی ہے جو بھائی بین کوئی گھر دیکھ رہے ہیں جو بیسمنٹ میں سے انکم لینا چاہتے ہیں اور ووک ووڈ بیسمنٹ چاہتے ہیں یہ گھر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بیوٹی فول اور موڈرن ایلیویشن ہے اس کا اور یہ گھر ووک ووڈ بیسمنٹ کے ساتھ آموست جو تین ہزار سی اندر اندر گھر دیکھ رہے ہیں تو یہ گھر کافی اپگریڈڈ ہے ووک ووڈ بیسمنٹ اور ساتھ میں اوپر لیوینگ اینڈ فیملی اور ڈائننگ آپ کو تینوں پورشن ملتے ہیں اور اوپر آپ کے پاس چار بیڈروم اور 3 فول واشروم یہاں بھی آپ کو ملتے ہیں یہ مسیس آگا روڈ اور کوین کی انٹرسیکشن پہ ہے اور اس پہ بھی آپ اگر گھر ویو کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی ہم اوپن آس لگا رہے ہیں دونوں دن 1.30 to 4 سیٹرڈی اند سنڈی جی سیم جی تو بہر کوئی پروپٹی اس کے بعد ہمارے پاس پرمین جی ہرالڈ کے بارے میں بتانا چاہیں گے پورٹی ہرالڈ سویٹ جو یہ ہرالڈ والی پروپٹی ادیپک یہ کسٹم بیلٹ گھر ہے ای ٹھنک یہ راؤنڈ 3400 سکیر فیٹ کے قریب ہے اور اس کی جو مین بات ہے کیونکہ کسٹم بی اپنے بیلٹ گھر ہے اس کی جو سیلنگس ہے ہائی سیلنگس ہے اور جو اونر ہے انہوں نے ایک اور چیز کی ہے کہ اس کی بیسمنٹ کو ایجز اپنے لیگل اپارٹمنٹ سیکنڈ ڈویلنگ اپروڈ کروایا ہوا ہے تو جو اس کی بیسمنٹ ہے وہ بھی فینشد ہے ایجز سیکنڈ اپارٹمنٹ تو اگر کوئی بھی اونر آج جیسے مارکی تھوڑا سا تف پلے کر رہی ہے تو اگر آپ رنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سیکنڈ انکم کی بھی اپشن ہے اس پروپٹی میں ایون دو اسے کسٹم بیلٹ ہاؤس کافی اچھا گھر بنا ہوا ہے بھی لڑڈ اپگریٹ جب کسٹم بیلٹ کوئی بھی پروپٹی بنتی ہے تو اس میں فیچرز نورملی بات ہے کہ جیادہ ہوتے ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ سبڈیویجن والا گھر نہیں ہوتا تو جو اس کی بیسمنٹ ہے جیسے میں نے آپ کو پتایا کہ وہ بھی رنٹیبل ہے سیکنڈ ویلنگ اپروڈ ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ رنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد شہر ایک اور پروپٹی ہے ہمارے پاس جو دیپک ہوئے گی ہوتن ویل پہ جو کہ سٹیٹ لوٹ ہے ہوتن ویل اور یہ جو ہے چھوٹا سا نیبر ہوت ہے مزسا گا روڈ اینڈ کین کے پاس اور یہ جو پروپٹی ہے اس کا لوٹ ایکڑ سے زیادہ ہے ایک ایکڑ سے بھی بڑا اس کا لوٹ ہے کیونکہ اگر مین سٹی میں دیکھیں تو ایکڑ والے لوٹ کی اب کوئی زیادہ آپشنز رہی نہیں ہیں بہت کم بہت کم ملتی ہیں آپ کو آپشنز اور ایک تیج دیکھیں جلو صاحب اگر ایکڑ کا آج کی ریٹ میں مارکیٹ کا پرائیس دیکھیں تو سمجھ لو اسی پرائیس پہ ہے پروپٹی گھر تو اس میں بلکل فری ہوئی آ رہا ہے اگر ہم بات کریں تو لینڈ کی پرائیس صرف لینڈ کی پرائیس کے اوپر یہ آپ کو گھر مل رہا ہے اور یہ ٹرپل کار گراج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں اور اسے بیوٹیفل ہاؤس لیوے وال بہت ہی اچھا گھر بنا ہوا ہے اگر آپ اس میں رہنا چاہتے ہیں کوئی سال آپ اس میں رہ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس میں کوئی آلٹرنیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی بھی آپشن ہے اور جیسے کہ یہ سٹیٹ پروپٹی ہے ایک اکڑ کا لات ہے اگر آپ مین سٹی میں رہنا چاہتے ہیں سٹیٹ پروپٹی میں اور سٹی سے آپ زیادہ دور بھی نہیں جانا چاہتے تو اس سے ویڈ گوڈ آپشن تو اب وقت ہو چلا ہے پروگرام کو ختم کرنے کا تو جاتے جاتے پروین جی آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے جاتے جاتے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو کہ مارکیٹ میں نوڈ آوٹ ڈیفرنٹ طرح کی چیلنجز ہیں جو کریسیز کی ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم انفرمیشن شیئر کرتے ہیں بات ایڈ سیم ٹائم مارکیٹ میں کچھ اچھی اپرچورٹیز بھی اویلیبل ہیں اور وہ جو اپرچورٹیز ہیں ہمیشہ یہ بھی بات کہتا ہوں کہ آپ اپنی افوڈیبیلٹی اور اگر آپ کے پاس اپنی خود کی ڈاون پیمنٹ ہے تب ہی ایسے آپ کو جی ایسی اپرچورٹی اویل کرنی چاہیے سارا منی بارو کر کے نہیں کیونکہ پاسٹ میں ایسی کچھ چیزیں ہوئی ہیں مارکیٹ میں جس سے ہمارے لوگ کافی سفر کیے ہیں تو اگر آپ آج کی مارکیٹ میں کوئی بائنگ کی آپشن دیکھ سکتے ہیں تو اس سے گوڈ مارکیٹ بائنگ کے لیے سیلنگ کے لیے نو ڈاؤٹ کے مارکیٹ میں آپ کو وہ ریجلٹس نہیں مل رہے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سیلنگ کے لیے پر اچھی چیز یہ ہے سیلنگ کے لیے اگر آپ سیل کر کے آگے بائنگ کرتے ہو اگر آپ اپنے گھر کے پرائز پر اوپر کچھ کمپرومایز کر رہے ہو تو آپ کو بائنگ بھی ایسے ہی اچھی مل رہی ہے باقی آپ کا کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی ریل سٹیٹ کے بارے میں آپ جیسے ڈیلو ساہب نے بتایا کہ گیس ٹیشن کمرشل پروپرٹیز چاہتے ہیں تو تو بھی ہمارے ساتھ ہمارے کچھ ایسے مطلب ایسے سیٹس ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ہوتل کو بیلٹ کرنے کے لیے مطلب باٹم سے لے کر کمپلیٹ کرنے تک مطلب کمپلیٹ ای ٹو جی اس کا سارا پروسیس کرنے کے لیے ان سبی چیزوں کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جا ہمارے ساتھ میٹنگ آئی تنگ کال کرنے کی بجائے دیرو سب بیٹر تو یہ رہے گا کہ اگر آپ ایسے کوئی چیز سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک پندرہ بیس منٹ کی آپ میٹنگ رکھیں ہمارے آفیس میں آئیں اور مطلب ہم آپ کے ساتھ ساری انفرمیشن شیئر کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنا ڈیسیجن بنائیں کہ آپ اس کے لیے آگے کیا کرنا چاہتے ہیں بلکل جی جیسے پرمین جی نے کہا کہ آپ ہمارے آفیس میں آ سکتے ہیں ہمارا آفیس جو ہے ڈیری اور میک لاغلن کے انٹرسیکشن پر واقعہ ہے 268 ڈیری روڈ ویسٹ میس ساغا میں بلکل میری اڈ ہوتل کے ساتھ آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں ساتوں دن ہمارا آفیس کھلا ہوتا ہے فون کر کے اپوائنٹمنٹ بنائیں ہم ایک بات ایک صحیح فائننشل ڈیسیشن بنانے میں بہت مددکار ہوگا تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اگلے ہفتے ایک اور پروگرام لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کہ ہمیں عزازت دیں شبک خیر شبک خیر شکریہ موسیقی موسیقی